جناب ڈاکٹر اصد نظامی صاحب جو اردو کے محب ہیں اور اس دور ان حیطات میں بھی اردو کا علم لے کر کے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں جن کی بڑی خدمات ہیں اردو عدب کے سلسلے میں ڈاکٹر اصد نظامی صاحب جن کی چھے کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں اس کے علاوہ ایک لغت ہندی سے اردو میں وہ بھی شائع ہو چکی ہے اور پھر فیس بک پر تقریباً ایک گیارہ ہزار فالوز ان کے پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہی ذرائع لاکھ کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے مصبت پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لکھنے پڑھنے کے لیے وہ صحیح پہم میں لگے ہوئے ہیں اس حلسلے میں ان کے دو سو آلائن شاگرد بھی موجود ہیں ان سب کی ان تمام خدمات کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر اصد نظامی صاحب کو وکرم شلا ہندی ویڈیا پڑھ بھاگل پور میں اجازی طور پر پی ایس ڈی کی سند یہ تفویز فرمائی ہے جو ایک بہت بڑی بات ہے اس علاقے کے لیے فخری کی بات ہے اور جہاں تک میرا علم اور میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے کہ زلہ سند کبیر نگر میں پہلے ایسی شخصیت ہے جس کو اجازی طور پر کسی انورسٹی کے طور پر پی ایس ڈی کی ڈگری تفویز کی گئی ہے میں اپنے اس پروگرام میں ڈاکٹر اسد نظامی کا پرجوش خیر مقدم و استقبال کرتا ہوں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے سماتوں کے حوالے کروں اور چند اشعار بھی ان کے ملاحدہ فرمائے ہم اور پھر اس کے بعد فخر سند کبیر نگر کے ایوارڈ سے انہیں نوازا جائے گا میں ڈاکٹر اسد نظامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ڈائس پر تشریف لے آئے ہیں ایڈوکیٹ شمی محمد صاحب مولانا عبدالحادی صاحب حافظ خیر البشر صاحب اگر مجمع میں تشریف رکھتے ہیں تو وہ ڈائس پر تشریف لے آئے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ سب کا اور خصوصی طور پر وسیم خان صاحب کا اور ان کے سنگٹن کا اور نازم مشاہرہ اور تمام عراقین کا شکر گزار ہوں کہ مجھے عزت افضائی میری عزت افضائی کی دوستوں میں بنیادی طور پر غزل کا شاعر ہوں لیکن کچھ اشار جو اس محفل میں پڑھے جا سکتے ہیں میں پیش کرنا چاہتا ہوں سمات فرمائے کی ہزاروں آفتیں لاکھوں عذاب آئیں گے ہزاروں آفتیں لاکھوں عذاب آئیں گے ابھی تو اور بھی موسم خراب آئیں گے ابھی تو اور بھی ابھی تو اور بھی موسم خراب آئیں گے ہزاروں آفتیں لاکھوں عذاب آئیں گے ابھی تو اور بھی موسم خراب آئیں گے خراب آئیں گے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں ہماری لے لے گا وہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں ہماری لے 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 گا اسے خبر ہی نہیں پھر بھی خواب آئیں گے بہت اچھا بھی اسے خبر ہی نہیں پھر بھی خواب آئیں گے بہت اچھا بھی بہت اچھا حنایت اسے خبر ہی نہیں پھر بھی خواب آئیں گے اور دو تین اشار سماعت فرمالے وہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں ہماری لے لے گا وہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں ہماری لے لے گا اسے خبر ہی نہیں پھر بھی خواب آئیں گے اور ایک غزل کا اصلاحی غزل کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جو ہے قرآن کا پیغام سمجھتے ہی نہیں جو ہے قرآن کا پیغام سمجھتے ہی نہیں کچھ مسلمان بھی اسلام سمجھتے ہی نہیں کچھ مسلمان بھی اسلام سمجھتے ہی نہیں اور پاک تو پاک تو حرکتیں ناپاک کیا کرتا ہے پاک تو حرکتیں ناپاک کیا کرتا ہے ہم پہ کیوں آتا ہے الزام سمجھتے ہی نہیں ہم پہ کیوں آتا ہے الزام سمجھتے ہی نہیں اور جرم کوئی بھی کرے ہم کو سزا ملتی ہے جرم کوئی بھی کرے ہم کو سزا ملتی ہے تم مسلمانوں کے آلام سمجھتے ہی نہیں بہت اچھا بھی بہت اچھا بھی سمجھتے ہی نہیں اور ہر مسلمان کو مشکوک نظر سے دیکھیں ہر مسلمان کو مشکوک نظر سے دیکھیں اتنا جلتے ہیں کہ اسلام سمجھتے ہی نہیں اور دوستو میں نے مجبور ہو کر کے ایک ایسی غزل کہی تھی جو میں سنانا چاہتا ہوں ماحول ایسا ہے کہ انسانیت کی ملک سے تنزیہ ہے انسانیت کی ملک سے پہچان مار دو انسانیت کی ملک سے پہچان مار دو تنہا اگر ملے تم مسلمان مار دو تنہا اگر ملے آج جو ملک سے پہچان مار دو تنہا اگر ملے تم مسلمان مار دو اور کس دھرم کی بتاؤ یہ شکشہ ہے دوستو کس دھرم کی بتاؤ یہ شکشہ ہے دوستو گائوں کی رکشہ کے لیے انسان مار دو بہت اچھا اور نفرت کے جملے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر نفرت کے جملے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر کلسی کبیر میرا اور رسخان مار دو تلسی کبیر اور ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی لڑ مریں ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی لڑ مریں جمہوریت کی جو ہے بچی شان مار دو جمہوریت جمہوریت کی جو ہے بچی شان مار دو اور سچائی کون ڈھونڈنے والا ہے آج کل سچائی کون ڈھونڈنے والا ہے آج کل ہے بھیڑ کے لیے یہی آسان مار دو ہے بھیڑ کے لیے یہی آسان مار دو اب بطور خاص یہ شعر سنیے گا کہ مریادہ رام چندر جی آؤ پھر ایک بار مریادہ رام چندر جی آؤ پھر ایک بار ان راوروں کی نابی میں ایک بان مار دو بہت اچھا ہے نابی میں ایک بان مار دو بہت دو شکریہ ہمیں مہمانوں کو سننا ہے بہت دو شکریہ بہت اچھا بھی یہ تھی ڈاکٹر اسد نظامی صاحب